کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں محبت کے نام پر سب سے پہلی تعمیر کون سے کی گئی تاج محل بالکل بھی نہیں محبت میں گلاب دیتے اور لیتے تو آپ نے سنا ہوگا لیکن کیا کبھی یہ بھی سنا ہے کہ کسی نے فضا میں باغات بنا دی ہوں ایک ایسا شہر جو دنیا کے ایک بڑے بادشاہ نمرود کا شہر بھی کہلاتا ہے ایسے انوکھے باغات کی کہانی جنہیں دنیا کا دوسرا بڑا عجوبہ ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل ہسٹورینز دنیا میں محبت کے نام پر کئی انوکھے کام تو ہوتے آپ نے دیکھے اور سنے ہوں گے لیکن کچھ کام واقعی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے رہتی دنیا تک اپنا نام کم آیا ہے ان میں سے ایک تو مشہور زمانہ تاج محل ہے جہاں بھی محبت کا ذکر آتا ہے وہاں انڈیا میں واقع تاج محل کا بھی ذہن میں ضرور آتا ہے جو کہ بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی چہیتی ملکہ ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا لیکن حیران کن بات ہے کہ محبت کے نام پر تاج محل سے بھی بڑی اور انوکھی تعمیر اس سے کوئی دو ہزار سال سے زائد پہلے ہو چکی تھی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تاج محل کا شمار سات جدید اجائبات میں ہوتا ہے تو وہیں محبت کے نام پر اس دوسری تعمیر کا شمار دنیا کے ساتھ قدیم اجائبات میں ہوتا ہے جی ہاں دوستو محبت کے نام پر وہ پہلی تعمیر بابل کے مشہور زمانہ باغات مولکہ ہیں ان کی تعمیر کچھ اس انداز میں کی گئی تھی کہ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا کہ جیسے فضاء میں درخت اوگا دیے گئے ہوں دنیا کے اس انوکھے اجوبے کی وجہ تعمیر بھی عورت ہی ہے عورت ویسے تو مرد پر زیادہ تر بے وفائی کا الزام لگاتی ہے مگر یہ کس قدر خوشگوار ہے کہ دنیا کے دو اجائب عورت کی محبت میں وجود میں آئے کتاب دی وانڈر دف پاسٹ کے مطابق بابل کے بادشاہ نبکت نظر یعنی بخت نصر نے یہ باغات کوئی ساتھ سو قبل از مسیح تعمیر کروائے تھے ان کی وجہ تعمیر اس کی چہیتی ملکہ ایمیتیس ہے ایمیتیس ایران کے بادشاہ کیاک سارا کی بیٹی تھی یہ ہمدان کی رہنے والی تھی اور اس کی زن کی کوہستانی سرسک پہاڑوں میں گزری تھی اس لئے ایمیتیس کو پہاڑی نظاروں سے قدرتی دلچسپی تھی بابل کے چٹیل میدانوں میں وہ اداس ہو جاتی تھی اس لئے اس نے بادشاہ بخت نصر سے باغات کی تعمیر کی فرمائش کر ڈالی تو بادشاہ بخت نصر نے یہ باغات اپنی نگرانی میں تعمیر کروائے یہ باغات جکائی سے انچائی کی طرف جاتے تھے انگریز سیاہ مسٹر ریچ کے سفر نامے کے مطابق یہ باغات شروع میں نمرود نے اپنی سہرس سیاحت کے لئے تعمیر کروائے تھے لیکن یہ بات بائید از کیاس ہے بابل کے مولک باغات احرام مصر کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا عجوبہ کہلاتے ہیں جو کہ موجودہ عراق میں واقع ہیں یہ اس وقت کے شاہی محلات کے شمال مشرق میں دریائے فرات کے ساحل سے لے کر حیکل مرتوک تک پھیلے ہوئے تھے ایک روایت کے مطابق ان کی لمبائی آٹھ میل تھے یہ باغات اوپر سے نیچے سات منزلوں پر مشتمل تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی مدد سے منزل در منزل اوپر اٹھتے چلے گئے تھے ہر منزل رہیش کا اور غلام گردش کے چاروں طرف بڑے بڑے پھولوں کے کتہات بنائے گئے تھے اور پتھروں کے بڑے بڑے ستونوں پر بھی پھولوں کی بیلیں چڑھا دی گئی تھیں اور اس سب کے بیچ شفاق پانی کے بہتے جھرنے جنت ارضی کا سما پیش کرتے تھے باغات کا پہلا درجہ سب سے زیادہ طویل تھا اسے تعمیر کرنے کے بعد گندک چونے اور کولتار کی چھت بچھائی گئی تھی اور پھر اس کے اوپر بیس پچیس فٹ موٹی مٹی کی تہہ بچھائی گئی تھی اور پھر اس پر باغات کی ایک پرت اگائی گئی تھی باغات کی یہ منزل بھی بھاری موٹے ستونوں اور محرابوں کے سہارے کھڑی کی گئی تھی ہر محراب اور ستون میں سیسا پگلا کر ڈالا گیا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وزن اٹھا سکیں ایک یونانی مورخ کے مطابق ہر ستون کے درمیان پانچ سو گز کا فاصلہ تھا اس طرح کرتے کرتے باغات کا سلسلہ سات منزلوں تک پہنچ گیا اور سب سے آخری یعنی ساتویں منزل تین سو پچاس فٹ بلند تھی اور چار سو فٹ لمبی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان باغات کو آخر سہراب کیسے کیا جاتا تھا اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ ساتویں منزل پر ایک بڑی پانی کی مسلوی جھیل جس تک پانی دریائے فراس سے نلوں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا وہ بنائی تھی اور یہ نل چوبیس گھنٹے ایکٹیو رہتے تھے حران کن ہے کہ آئی ترقی کے انتہائی دور میں بھی معمولی بلندی تک پانی پہنچانے کے لیے اچھی خاصی پاور والی موٹر درکار ہوتی ہے پھر وہ لوگ کس طرح تین سو پچاس فٹ بلندی تک بھی غیر رکے پانی پہنچاتے ہوں گے ان باغات کے چاروں طرف ایک ڈلواندار چوڑا راستہ بنایا گیا تھا جو کہ گھومتا ہوا اوپر جاتا تھا جس کے ذریعے شاہی خاندان کے افراد رت پر سوار ہو کر ساتویں منزل تک پہنچتے تھے اس خوندار ڈلوان پر گھومتے ہوئی سڑک کے علاوہ ایک منزل سے دوسری منزل تک جانے کے لیے زینے بھی تعمیر کیے گئے تھے دور سے دیکھنے پر یہ باغات ایسے لگتے تھے جیسے فضاء میں معلق ہوں جس کی وجہ سے انہیں باغات معلقہ کہا جانے لگا بابلیوں کی شان و شوقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ زہرہ دیوی کی پرستش کے تحوار کے موقع پر باغات مولکہ کے درختوں کی شاخوں پر سونے چاندی کی گیندے آویزہ کر دیتے تھے جو چاند کی کٹنوں یا کندیلوں کی شوہوں میں جگمک جگمک چمکتی تھی چشموں کے اندر ہیرے جواہرات بچھائے جاتے تھے جس سے پانی کے اندر دل فریب منظر ابرا کرتا تھا زہرہ دیوی کی ننگی مورتی وہاں مستقل طور پر موجود ہوتی تھی اور وہ مورتی انہیں جنسی بے حیائی کی ترغیب دیتی تھی باغشاہ اس تحوار کے موقع پر بے شمار مردوں عورتوں کو اس دعوت میں شریک کرتا تھا اور وہ اس موقع پر مورتی کے گرد اوریاں رکھ سے وصل کیا کرتے تھے موسم گرمہ میں باغشاہ شہزادیاں شہزادے باغات میں ہی قیام کرتے تھے باغات کی وسط عظمت اور خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ چار ہزار باغبان ان کی حفاظت اور آرائش پر معمور تھے کوئی غیر متعلق آدمی باغات میں داخل نہیں ہو سکتا تھا باغات کے گرد بیس فٹ اونچی فصیل نمہ دیوار تھی افسوس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نادر شہکار بھی حالات کی ستم زریفی کا شکار ہوا اور بالکل تباہ ہو گیا اس کے آثار آج بھی عراق کے شہر ہلا میں موجود ہیں موسیقی